دوستو بولی وڈ میں سیونٹیز اور ایٹیز سے لے کر خاکی بردی یعنی پولس کی کہانی پر آدھارت بہت ساری فلمیں بن چکی ہیں جن میں ایسے بہت ساری فلموں میں پولس کی یونیفرم پہنے ہوئے ہیرو کو دیس کی سیبا کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جن میں پرانے ٹائم پر آئی فلم جنجیر سے لے کر سنگھم اور سوربنسی جیسی بہت ساری فلمیں سامل ہیں جن فلموں میں انڈین پولس کی ایمیج کو بہت اچھے سے دکھایا گیا ہے لیکن اسی دوران پولس کی کہانی پر آدھارت ایسی بہت ساری فلمیں بنی ہیں جن میں پولس کو گھوس کھوڑ دکھایا جاتا ہے اور ایک دم کرپٹ پولس آفیسرز ہمیں دکھائے گئے ہیں لیکن سن دوہجار چار میں آئی فلم کھاکی ایک ایسی پولس کوپ پر آدھارت فلم تھی جہاں پر ہمیں کافی ساری ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے ملی کہ پولس والوں کو ڈیوٹی کے دوران کون کونسی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے فلم کھاکی پولس کوپس کی لائف کی اوپر بنی بولیو بڑھ کی کچھ بہترین فلموں میں سے ایک ہے اس ملٹی سٹارر فلم میں ہمیں بہترین کہانی، سکرین پلے، ڈراما، اس کے ڈائیلوکس، بہترین ایکسن اور ریال لائف سے ملتی جلتی کافی اچھی کہانی دیکھنے کے لیے ملی تھی 23 جنوری سن 2004 کو ریلیج ہوئی اس بہترین ایکسن تھلر فلم میں ہمیں امیتہ بچن، اجے دیوگن، اکشہ کمار، ایس بریار آئے اور توسار کپور جیسے ایکٹرز ہمیں لیڈ رول میں نجر آئے تھے فلم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس میں ہمیں اجے دیوگن ایک بہترین نیگیٹیو کردار نبھاتے ہوئے نجر آئے تھے اور فلم کھاکی اجے دیوگن کے کیڈیر کی انسی دوسری فلم تھی جس میں وہ ہمیں سن 2002 میں آئی فلم دیوانگی کے بعد نیگیٹیو رول میں نجر آئے تھے آگے چل کر اجے دیوگن نے فلم کال میں بھی نیگیٹیو رول نبھایا اور ابھی ان کی آنے والی فلم رن بے 34 میں بھی اجے دیوگن ہمیں کچھ اہن سے ہی نیگیٹیو رول میں نجر آنے والے ہیں فلم کھاکی میں اجے دیوگن کے اس بہترین نیگیٹیو کردار کے علاوہ ہمیں اس وڑے رائے کا جو ٹویسٹ دیکھنے کے لیے ملا تھا وہ بہترین تھا اور اس ٹویسٹ نے اس ٹائم پر واقعی میں لوگوں کو حیران کر دیا تھا فلم کھاکی کا ڈریکسن کیا تھا راج کمار سنتوسی نے جنہوں نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین فلمیں بنائی ہیں پھر چاہے گھایل اور گھا تک جیسی بہترین ایکسن فلمیں ہوں انداز اپنا اپنا جیسی کومیڈی فلم ہو یا دامنی اور لجہ جیسی بہترین وومن سینٹرک فلمیں ہوں مطلب ڈریکٹر راج کمار سنتوسی نے اپنے پورے فلمی کیریئر میں بہت ہی الگ الگ ٹائپ کی اور سفل فلمیں بنائی ہیں اور فلم کھاکی بھی ان کے کیریئر کی کچھ ایسی ہی بہترین فلموں میں سے ایک ہے فلم کھاکی کی کہانی لکھی تھی سریدھر راگون نے جو کی بولی ورڈ کے جانے مانے ڈریکٹر سری رام راگون کے چھوٹے بھائی ہیں سری رام راگون وہی ڈریکٹر ہیں جو کی جونی گدار اور اندھا دھند جیسی بہترین فلمیں بنا چکے ہیں حالانکہ ان کے چھوٹے بھائی سری دھر راگون نے ڈریکٹر میں قدم نہیں رکھا لیکن انہوں نے کافی ساری فلموں کی کہانی لکھی ہے اور وہ اس کے پہلے سی آئی ڈی اور آہٹ جیسے ٹی بی سیریلز میں بہت ساری اپیسوڈز کی کہانی لکھ چکے تھے فلم کو پروڈوس کیا تھا بولی ورڈ ایٹیز میں بہت ساری ہورر فلمیں بنانے والے رام سے بردر سمیسے کیسو رام سے نے جنہوں نے اکشا کمار کے کیریئر کی بہت ساری فلموں کو پروڈوس کیا ہے جن میں اکشا کمار کی کھلالی سیریج کی پانچ فلموں کے علاوہ اور بھی بہت ساری فلمیں سامل ہیں فلم کی سنیمیٹو گرافی کی تھی کیوی آنند نے جنہوں نے اس فلم کو تھوڑی ڈارک موڑ میں سوٹ کیا تھا اس پر جیسے فلم کھاکی کا کلر باقی فلموں کے کمپیریجن میں تھوڑی الگ لگ رہا تھا میوزک دیا تھا رام سمپتھ نے جنہوں نے اپنے کیریئر میں پہلی بار بولی ورڈ کی بڑی فلم کے لیے میوزک کمپوچ کیا تھا اور آگے چل کر انہوں نے ڈیلی بیلی فکرے اور رئیس جیسی بہت ساری فلموں کا میوزک کمپوچ کیا تھا فلم کھاکی کا میوزک الپم اس ٹائم پر کافی پاپلر ہوا تھا اور اس کے کئی گانے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیے تھے جیسے فلم کے کچھ بہترین گانے تھے ایسا جادو ڈالا رے وعدہ رہا پیار سے پیار کا دل ڈوبا میرے مولا تیری باہوں میں ہم اور اوپر والے جیسے بہترین گانے سننے کے لیے ملے تھے جہاں فلم کا ایک گانہ اس سال بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا یہ گانہ تھا ایسا جادو ڈالا رے جس گانے کو سنیدی چوہان نے گایا تھا یہ اس سال کے ٹاپ ٹین سانگز کی لسٹ میں سامل تھا لرکس لکھے تھے سمیر نے اور اس میں ہمیں سنیدی چوہان کی علاوہ سریا گھو سال سونونے گم کیلا سکھیر سکھ بندر سنگھ ادت نارائن اور کنال گھنجا والے جیسے سنگرز کی آوازیں سننے کے لیے ملی تھیں اس ٹائم پر فلم خاکی کی لگ بک دس لاکھ سے بھی جیادہ آڈیو کیسٹ سے سیل کی گئی تھیں اور یہ اس سال کا چودہ ہیوے نمبر پر سب سے زیادہ بکنے والا میوزک الوم ثابت ہوا تھا بات کریں اگر فلم کے بجٹ کی تو یہ اس ٹائم پر آئی ایک بہت ہی بڑی بجٹ کی فلم تھی جس کا بجٹ سن 2004 میں آپ سوچیے لگ بک چھبیس کروڑ روپے رکھا گیا تھا حالانکہ فلم خاکی کا بجٹ اس ٹائم پر بہت زیادہ تھا اس وجہ سے یہ فلم اتنا زیادہ کلیکسن نہیں کر پائی تھی اور چھبیس کروڑ کی بجٹ میں بنی فلم خاکی نے اس ٹائم پر انڈیا میں لگ بک پچیس کروڑ انیاسی لاکھ روپے کا ہی کلیکسن کیا تھا حالانکہ ورلڈ وائیڈ میں فلم خاکی نے لگ بک پینتالیس کروڑ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ اس ٹائم پر ایک ایبریج فلم ثابت ہوئی تھی اس ٹائم پر لگ بک پانچ سو پچیس سکرینز پر ریلیج ہوئی فلم خاکی کو سینیما ہال میں دیکھنے کے لیے لگ بک ایک لاکھ لوگ آئے تھے اور یہ فلم سن 2004 میں باکس آفیس پر پیسے کمانے کے معاملے میں پانچ بے نمبر پر رہی تھی اس سال کی ٹاپ فائی فلموں میں پہلے نمبر پر فلم تھی ویر جارہ دوسرے نمبر پر تھی میں ہوں نا تیسرے نمبر پر تھی دھوم چوتھے نمبر پر تھی مجھ سے سادھی کروگی اور پانچ بے نمبر پر تھی خاکی حالانکہ یہ فلم اس ٹائم پر لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی اور آئی ایم ڈی بی پر لگ بک سولہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں نے اس کو سیبن پوائنٹ فائیب آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے فلم خاکی کو بنانے کی پلاننگ سروح ہوتی ہے لگ بک سن 2002 سے جس ٹائم پر راج کمار سنتوسی سن 2002 میں آجائے دوگن کے ساتھ فلم دا لیجنڈ اور بھگت سنگھ کو بنا کر کمپلیٹ کر چکے تھے اور اس کے بعد راج کمار سنتوسی پولس کوپ پر آدھارت ایک فلم بنانے کے بارے میں سوچ رہے تھے جس میں اس ٹائم پر راج کمار سنتوسی کی دل سے بہت زیادہ اکشہ تھی کہ امیتہ بچن کو اس میں ایجا پولس بو سائن کریں ایکچولی راج کمار سنتوسی کافی پہلے ہی امیتہ بچن کے ساتھ کوئی فلم بنانا چاہتے تھے لیکن اس ٹائم پر ایسا نہیں ہو پایا لیکن اسی دوران راج کمار سنتوسی کی ملاقات ہوئی رائٹر سریدھا راگبن سے جو کہ اس کے پہلے ڈائریکٹر کندن ساہ کی بھی کچھ فلموں میں اسیشنٹ رائٹر کے طور پر کام کر چکے تھے اور کندن ساہ کے جریعے ہی راج کمار سنتوسی سریدھا راگبن سے ملے تھے اور راج کمار سنتوسی نے سریدھا راگبن کو بتایا کہ وہ ایک پولس کوپ کے اوپر فلم بنانے کا پلان کر رہے ہیں تو اس ٹائم پر سریدھا راگبن کے پاس پہلے سے ہی لکھی ہوئی پولس کوپ پر آدھارت ایک کہانی تھی جس کہانی کا آئیڈیا انہوں نے راج کمار سنتوسی کو سنایا اور یہ دونوں ہی اس کے اوپر اور اچھے سے کہانی بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور دونوں نے اس کہانی کے اوپر مل کر پورا سکرین پلے تیار کیا بس راج کمار سنتوسی یہ چاہتے تھے کہ اس میں کیسے بھی کر کے امیتہ بچن کو پولس کے رال میں سائن کیا جائے تو رائٹر سریدھا راگبن نے فلم خاکی میں امیتہ بچن کے اس کردار کو بہت ہی سپیسل طریقے سے تیار کیا تھا جہاں ان کی دماغ میں امیتہ بچن کی دوبارہ نبھائے گئے فلم جنجیر میں انگری پولس مین کی امیج سامنے تھی حالانکہ امیتہ بچن نے اپنے کیریئر میں سہنسا اور رام بل رام جیسی اور بھی بہت ساری فلموں میں پولس والے کا رال نبھایا تھا لیکن سریدھا راگبن نے فلم خاکی میں امیتہ بچن کے اس کردار کو زیادہ در جنجیر سے ہی انسپائر بتایا تھا انہوں نے اس کردار کو کچھ اس قدر سے سوچا کہ مان کے چلیے فلم جنجیر میں نبھائے گئے امیتہ بچن کے کردار کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے تو ایج بڑھنے کے ساتھی ساتھ اور سمائے کے ساتھ ساتھ اس کردار میں اور کیا کیا بدلا ہو سکتے ہیں ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے امیتہ بچن کے لیے فلم ڈی سی بھی انند کمار کا یہ کردار ڈیجائن کیا تھا جو کردار واقعی میں فلم خاکی کی پوری جان تھا حالانکہ ایک ٹائم پر پروڈوسر کیسو رامسے نے اس کے لیے دھرمندر کو سائن کرنے کے لیے بھی بولا تھا لیکن راج کمار سنتوسی اس میں کیبل اور کیبل امیتہ بچن کو ہی سائن کرنا چاہتے تھے اس کے علاوہ امیتہ بچن کے ساتھ میں پہلے دو پوزیٹو پولس والوں کے کردار میں اجے دیوگن اور اکشہ کمار کو سائن کیا گیا تھا اور پہلے اس میں اکشہ کھنہ کو بطور ویلن کے طور پر سائن کیا گیا تھا جس کردار کو بعد میں اجے دیوگن نے نبھایا تھا اور پہلے اسی اسٹارکاسٹ کے ساتھ میں سن 2003 میں اس کا مہورت سوٹ بھی کیا گیا تھا اکشائے کمار کے اس پرانے انٹرویو میں آپ سن سکتے ہیں کہ پہلے اس میں ویلن کے طور پر اکشائے کھنہ کو ہی سائن کیا گیا تھا لیکن بعد میں جب آگے چل کر اکشائے کھنہ کو فلم کے ایک سین کے بارے میں پتا چلا جس سین میں اکشائے کھنہ کو امیتہ بچن کی بیجیتی کرنے کے لیے ایک دوسرے پولس والے سے ان کو چانٹا مارنے کے لیے بولنا تھا اکشائے کھنہ کو اس ٹائم پر لگا کہ امیتہ بچن کے لیے یہ سین بہت زیادہ بیجیتی والا ہو جائے گا کیونکہ وہ اتنے سینئر ایکٹر ہیں اور اکشائے کھنہ پردے پر اس ٹائب کے سین کو بلکل کرنا بھی نہیں چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اس فلم کو چھوڑ دیا تھا اور اکشائے کھنہ کے فلم چھوڑ دینے کے بعد فلم خاکی میں اولین کا کردار کھالی ہو چکا تھا تب اس ٹائم پر اجے دیوگن نے راج کمار سنتوسی سے فلم خاکی میں یہ نیگٹیب کردار نبھانے کی اکچھا جتائی حالانکہ راج کمار پہلے ہی اجے دیوگن کو فلم دیبانگی میں اس نیگٹیب کردار میں دیکھ چکے تھے اس وجہ سے راج کمار سنتوسی اس کے لیے تیار ہو گئے اور اجے دیوگن نے اس ولین کے کردار کو بکھو بھی نبھایا اور بعد میں اجے دیوگن کی دوارہ چھوڑے گئے پولس والے کی پوجیٹیب کردار میں توسار کپور کو سائن کیا گیا نہیں تو پہلے ہمیں فلم خاکی میں اجے دیوگن اور اکشائے کمار ایسے ہی پولس والوں کے کردار میں نجار آنے والے تھے لیڈ ایکٹریس کے طور پر راج کمار سنتوسی کی پہلی پسند ایس وڑے آرائے ہی تھی ایکچولی راج کمار سنتوسی پہلے ہی ایس وڑے آرائے کو اپنی فلم لجہ میں سائن کرنے کا پلان کر رہے تھے لیکن اس ٹائم پر ایس وڑے آرائے کی ڈیٹس کی وجہ سے وہ اس میں کام نہیں کر پائیں تھیں اور فائنلی ایس وڑے آرائے نے راج کمار سنتوسی کے ساتھ فلم خاکی میں کام کیا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ فلم خاکی میں ایس وڑے آرائے کے دوبارہ نبھایا گیا ان کے گیڈیر کا یہ پہلا نیگٹیب رول تھا اور یہ اجے دوگن اور اکشہ کمار کی سن 1994 میں آئی فلم سوہاک کے بعد دوسری فلم تھی اس کے بعد ان دونوں نے آگے چل کر فلم انسان اور سوربنزی جیسی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا ہے راج کمار سنتوسی پولیٹیسین امر سنگھ کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور انہی کے جڑیے وہ امیتہ بچن سے ملے تھے کیونکہ امر سنگھ اور امیتہ بچن کے بھی کافی اچھے ریلیسن تھے اور امیتہ بچن نے فلم کی کہانی سنتے ہی اس میں کام کرنے کے لیے ترنت ہاں بول دیا تھا اور مارچ سن 2003 میں فلم خاکی کا مہرت سوڑ بھی امر سنگھ نے ہی دیا تھا یہاں تک کی فلم خاکی میں ٹرین والے کو سیکونس کو سوٹ کرنے کے لیے امر سنگھ نے ہی راج کمار سنتوسی کو پرمیسن دلائی تھی فلم خاکی کی زیادہ تر سوٹنگ ممبئی، ناسک اور پنویل کے آسپاس کی لوکیسنس پر ہی کی گئی ہے فلم خاکی میں ایک ٹرین والا ایکسن سیکونس سوٹ کیا جانا تھا جو ایکسن سیکونس ہمیں فلم کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ یہ نیرولی ریلوے شٹیشن پر فلم آیا جا رہا ہے لیکن ایکچولی نیرولی قصبے کا نام وہاں پر ایک فیکشن کے طور پر کریٹ کیا گیا تھا جبکہ اس ٹرین والے پورے ایکسن سیکونس کی سوٹنگ پنویل کے پاس میں آپٹا نگر میں کی گئی ہے اور اسی جگہ کو فلم میں نیرولی کے نام سے دکھایا جاتا ہے فلم کا وہی سینہ شٹارٹ ہوتا ہے جہاں پر اجائے دیوگن ایک دوسرے پولس والے سے بولتے ہیں کہ جا کر امیتہ بچن کو چانٹا مارو اگر آپ نے امیتہ بچن کو یہ چانٹا مارنے والے کردار کو نوٹس کیا ہو تو یہ کانسٹیبل کملے سابند نے نبھایا تھا جو اجائے دیوگن کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی امیتہ بچن کو چانٹا مارتے ہیں ایکچولی فلم میں ان کا نام کملے سابند ہوتا ہے اور ریل میں بھی ان کا نام کملے سابند ہی ہے جن کو آپ نے آگے چل کر اجائے دیوگن کی فلم درسم میں گائی تونڈے کے کردار میں جرور دیکھا ہوگا جہاں فلم خاکی میں اجائے دیوگن کے کہنے پر کملے سابند امیتہ بچن کو چانٹا مارتے ہیں وہیں فلم درسم میں کملے سابند اجائے دیوگن کو بری طرح سے مارتے ہیں فلم خاکی کی جس ٹائم پر ناسک میں سوٹنگ چل رہی تھی اس ٹائم پر ترمبکی سوڑ سے لگ بک پچیس کلومیٹر دور فلم خاکی کے لیے ایک ایکسن سیکونس کو سوٹ کیا جانا تھا فلم کا یہ سین تھا جس میں تسار کپور اور ایسٹ وڑے رائے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر پولس کی ایک کار کو تیج رفتار میں آکے ان سے لگ بک بیس فٹ کی دوری پر رک جانا تھا لیکن جس ٹائم پر ایسٹ وڑے رائے اور تسار کپور اس سین کے لیے رہرسل کر رہے تھے تب اس ٹائم پر اس سین کی رہرسل کے دوران جو ڈرائیور پولس والی جیپ چلا رہا تھا اس سے یہ تیج رفتار میں آتی ہوئی کار کنٹرول نہیں ہو پائی اور یہ کار سیدھی ایسٹ وڑے رائے سے ٹکلا گئی جس سے ایسٹ وڑے رائے بری طرح سے گھائل ہو گئی اور انہیں کافی گمبیر چوٹیں آئیں انہیں ہاتھ میں اور پیر میں کئی جگہ پر چوٹیں آئیں اور انہیں ترنت ہسپیٹل لے جایا گیا جس کی وجہ سے اس ٹائم پر فلم کی سوٹنگ کو بھی کچھ دنوں کے لیے روکنا پڑا تھا اور بعد میں جب ایسٹ وڑے رائے پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی تب فلم کی سوٹنگ کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا گیا اور بعد میں ٹھیک اسی جگہ کو جہاں پر ایسٹ وڑے رائے کا یہ حادثہ ہوا تھا اس جگہ کو بہت سارے لوگ آگے چل کر ایسٹ وڑے رائے پوائنٹ کے نام سے جاننے لگے تھے اور آج بھی بہت سارے وہاں کے لوگل لوگ اس جگہ کو ایسٹ وڑے رائے پوائنٹ ہی بولتے ہیں آگے چل کر اس ایسٹ وڑے رائے پوائنٹ کا ذکر ابھی سے ایک بچن نے بھی اپنے ایک ٹویٹ کے جڑیے کیا تھا ایکچولی ابھی سے ایک بچن سن 2015 میں آئی اپنی فلم آل ایج بیل کی ایک سین کو بلکل یہی پر سوٹ کر رہے تھے تب اس ٹائم پر انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اس جگہ کی ایک فوٹو سیئر کی تھی اور ایسٹ وڑے رائے کے اس حادثے کے بارے میں بتایا تھا فلم خاکی میں اجے دوگن کے کردار کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے فلم کے زیادہ ترسین میں ایک کالا چسمہ پہنا ہے اور لگ بگ پوری فلم خاکی میں اجے دوگن ہمیں یہی کالا چسمہ پہنے ہوئے نجار آتے ہیں ایکچولی اس کے پہلے بیسن 1994 میں اجے دوگن کی فلم بجے پتھائی تھی جس فلم کے بھی بہت سارے سین میں اجے دوگن کے کردار نے ایسا ہی ایک کالا چسمہ پہنا تھا اس کے علاوہ امیتہ بچن کا کردار ہمیں پوری فلم میں یہ فل سیٹ پہنے ہوئے ہی نجار آتا ہے ایکچولی جس ٹائم پر امیتہ بچن اس فلم کو سوٹ کر رہے تھے اس ٹائم پر ان کی ایج لگ بگ ساٹھ سال کے آس پاس تھی اس بجے سے ان کی اتنی زیادہ ایج کو چھپانے کے لیے پوری فلم میں انہیں یہ فل سیٹ ہی پہنائی گئی تھی اس کے علاوہ امیتہ بچن فلم خاکی میں ہمیں بلکل کلین سیب میں اور موچھیں رکھے ہوئے نجار آئے تھے ایکچولی یہ وہ سمائے تھا جس ٹائم پر امیتہ بچن اپنی فرنچ ڈاڑی میں ہی ہمیں جادہ تر فلموں میں نجار آتے تھے لیکن اسی ٹائم پر آئی فلم خاکی میں ان کا لوگ پوری طرح سے بلکل الگ رکھا گیا تھا اس کے علاوہ فلم میں ہمیں جیہا پردہ اور تنوجہ جیسی کو سینئر ایکٹرس بھی نجار آئیں تھیں حالانکہ ان دونوں کا ہی ویسے فلم میں سپیسل اپیرنس بس تھا لیکن ان میں سے پہلے جیہا پردہ کا کردار فلم کے اندر تھوڑی بڑا رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس ٹائم پر جیہا پردہ کے ہسبنڈ کی تھوڑی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے ان کی کردار کو چھوٹا کیا گیا تھا فلم خاکی کے جشتباد ہی راج کمار سنتوسی نے اکشہ کمار آجے دیوگن اور جیہا پردہ کے ساتھ میں سپاہی نام کی ایک فلم کا بھی انانوسمنٹ کیا تھا جس میں جیہا پردہ ان دونوں کی ماں بنی ہوئی نجار آنے والی تھی فلم کے لیے مہرت بھی کلیپ کیا گیا لیکن یہ فلم آگے نہیں بن پائی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم خاکی سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم کافی زیادہ پسند آئی تھی خاص کر سے آجے دیوگن کا یہ نیگٹیب کردار آپ لوگوں کو فلم خاکی کیسی لگی تھی اور فلم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسے ہی روچک باتوں کے ساتھ